ابتدا کر رہا ہوں ایک حمد باری تعالیٰ سے پنجابی سمجھ آتی ہے نا شروع دینا تو میں گل کرنا چانا شروع دینا تو میں گل کرنا چانا تے مسئلے ایسارے میں حل کرنا چانا جو لا ریب پھولاں تے کلیاں دا ربے جو لا ریب پھولاں تے کلیاں دا ربے جو نبیان رسولاں تے ولیاں دا ربے جو نبیان رسولاں تے ولیاں دا ربے پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا او دی شان اکلان کو بوتی ورائے او دی شان اکلان کو بوتی ورائے جن دی مثل کوئی نہیں او ساڑا خدا ہے جدہ جدہ خدا ہے بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ ہر حد کا خدا ہے وہ بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے ناصر معاویہ صاحب آپ کی توجہو ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے ہر حد کا خدا ہے وہ بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے من ربک فرشتے پوچھیں گے جو مجھ سے من ربک فرشتے پوچھیں گے جو قبر میں میں کہہ دوں گا جواباً میں کہہ دوں گا جواباً جو محمد کا خدا ہے وہی ہر حد کا خدا ہے کون خدا آج بہت سے لوگوں کے جذبات کو خراب کرتے ہیں عقائد کو خراب کرتے ہیں کوئی کہتا ہے جی سورج خدا ہے کوئی کہتا چاند خدا ہے کوئی اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلہ بناتا ہے اور اسے خدا سمجھتا ہے کوئی ستاروں کو پوجھ رہا ہے نانا یہ خدا نہیں ہے تو پھر مولی صاحب کون خدا ہے تو سنیے گا کون خدا ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے سنیے گا خدا کون ہوتا ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو خدا ہوتا ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو خدا ہوتا ہے صاف پہچان بتاتا ہوں جہاں والو سنو جس کی تخلیق محمد ہو وہ خدا ہوتا ہے وہ شاہ بادشاہوں کا خدا ہے ناخداؤں کا وہ شاہ بادشاہوں کا خدا ہے ناخداؤں کا اچھالے تخت شاہوں کا بھرے دامنگداؤں کا وہ مالک ہے زمینوں کا زمانوں کا وہ خالق ہے مکان سے لا مکانوں کا دنوں میں اس کی عظمت ہے پشیدہ راز راتوں میں عزت اور زلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں وہی مولا وہی داتا وہی مولا وہی داتا وہی ہے بس الہ میرا میں منگتا ہوں اسی درکا وہی ہے بس خدا میرا آج کے پروگرام کے بقاعدہ آغاز کے لئے تلاوت اکلام پاک کے لئے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب مولانا حافظ فیصل صاحب کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں جسے فرقان کہتے ہیں جسے برحان کہتے ہیں یہی ہے وہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا رسولوں کی زبانوں پر جس کا نغمہ تھا ترانہ تھا یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں جسے فرقان کہتے ہیں جسے برحان کہتے ہیں یہی ہے وہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا رسولوں کی زبانوں پر جس کا نغمہ تھا ترانہ تھا قرآن پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائے گا سنہری تاج کل ان کے سروں پہ جگ مگائے گا عمل یہ حفظ قرآن کا خدا کے ہاں بڑا ہوگا عمل یہ حفظ قرآن کا خدا کے ہاں بڑا ہوگا کہ ہر آیت پہ حافظ کو نیا درجہ عطا ہوگا ذکرِ مصطفیٰ تو کرے ذکرِ خدا تو کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ خدا تو کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نات کے لیے دعوت دے میرے آقا محمد سا زمانے میں نہیں کوئی جس جس کا عقیدہ ہو یہ چھے مصرے پروں گا اور اس کے آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے جس کے یہ جذبات ہو رقائد ہو وہ بولے صرف دوسرا نہ بولے میرے آقا محمد سا زمانے میں نہیں کوئی میرے آقا محمد سا زمانے میں نہیں کوئی حسینہ محجبینوں میں نہیں انسا حسین کوئی میرے آقا محمد سا زمانے میں نہیں کوئی حسینہ محجبینوں میں نہیں انسا حسین کوئی مثالہ کا کلانے سے سارا جہاں کا سر ہے مثالہ کا کلانے سے ہے سارا جہاں کا سر کہاں سے مثال لائیں جب خدا نے بنایا ہی نہیں کوئی یہ لائیں کہاں سے جب خدا نے بنایا ہی نہیں کوئی اب اگلے مصرے پر جس کے جذبات ہوں جس کا عقیدہ ہوں صرف وہ بولے گا میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ چاند سا کہہ دوں میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ چاند سا کہہ دوں ہر بندہ کہتا ہے میرا بیٹا چاند سا ہر ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند سا سنیے شہر کیا کہتا ہے سنیے گا ذرا اور جس کے جذبات ہوں وہ بولے گا میرے آقا محمد سا زمانے میں نہیں کوئی حسین و محجبینوں میں نہیں ان سا حسی کوئی مثالہ کا کلانے سے سارا جہاں ہے کاثر کہاں سے مثال لائیں جب خدا نے بنایا ہی نہیں کوئی کہاں سے مثال لائیں جب خدا نے بنایا ہی نہیں کوئی میں غستاخی سمجھتا ہوں کہ چاند سا کہہ دوں میں غستاخی سمجھتا ہوں کہ چاند سا کہہ دوں چاند جیسے ہزاروں ہیں پر آقا سا نہیں کوئی ناتر رسول مقبول کے لئے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب حافظ بلال حیدری صاحب آپ کو حروف تحجی کی ترتیب سے حضور کی نات سناؤ امید ہے کہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی اس طرح سے بہت سے خطابات ہیں نات خانوں سے آپ نے حروف تحجی کی ترتیب پہ نات سنی تو ہوگی لیکن اس طرح کی امید ہے کہ نہیں سنی ہوگی توجہ کیجئے گا کہ رب نے قرآن میں علیف لکھا نبی کو امی بنا دیا رب نے قرآن میں بالکھا نبی کو بشیر بنا دیا رب نے قرآن میں تالکھا نبی کو تنویر بنا دیا رب نے قرآن میں خالکھا نبی کو ساکب بنا دیا رب نے قرآن میں جیم لکھا نبی کو جمیل بنا دیا رب نے قرآن میں خا لکھا نبی کو رحبل نبی کو رب نے قرآن میں خالکہ نبی کو حبیب بنا دیا رب نے قرآن میں خالکہ نبی کو خاتم النبیین بنا دیا رب نے قرآن میں دال لکھا نبی کو دائی بنا دیا رب نے قرآن میں دال لکھا نبی کو ذاکر بنا دیا رب نے قرآن میں را لکھا نبی کو رحبر بنا دیا رب نے قرآن میں زا لکھا نبی کو زاہد بنا دیا رب نے قرآن میں سین لکھا نبی کو ختم المرسلی بنا دیا رب نے قرآن میں شین لکھا نبی کو شاف محشر بنا دیا رب نے قرآن میں ساد لکھا نبی کو صادق بنا دیا رب نے قرآن میں زالکھا نبی کو زامن بنا دیا رب نے قرآن میں تالکھا نبی کو تاہر بنا دیا رب نے قرآن میں زالکھا نبی کو زفر بنا دیا رب نے قرآن میں عین لکھا نبی کو عادل بنا دیا رب نے قرآن میں غین لکھا نبی کو غیور بنا دیا رب نے قرآن میں فالکھا نبی کو فاطمکہ بنا دیا رب نے قرآن میں کاف لکھا نبی کو قائد بنا دیا رب نے قرآن میں کاف لکھا نبی کو قریب بنا دیا رب نے قرآن میں کاف لکھا نبی کو قریب بنا دیا رب نے قرآن میں میم لکھا نبی کو مسیح بنا دیا رب نے قرآن میں نون لکھا نبی کو نصیر بنا دیا رب نے قرآن میں باؤ لکھا نبی کو وائز بنا دیا ربنے قرآن میں حالکہ نبی کو حادی بنا دیا ربنے قرآن میں یالکہ نبی کو یاسیم بنا دیا تحزیب عبادت ہے سرابہ محمد تصنیم کو خوشبو جمنارہ محمد تنظیم خداساز تمنا محمد کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھ لے ناتے رسول مقبول کے لئے دعوت دے رہا ہوں لو پر ہے رقم میرے نبی زندہ ہیں لو پر ہے رقم میرے نبی زندہ ہیں کہتے ہیں عرب و عجم میرے نبی زندہ ہیں اور قبرِ انور میں وہ سنتے ہیں درود اور سلام قبرِ انور میں وہ سنتے ہیں بھائی آپ اس قرآنشی صاحب آپ کی توجہ آپ اس قرآنشی صاحب آپ کی نظر لو پر ہے رقم میرے نبی زندہ ہیں لو پر ہے رقم میرے نبی زندہ ہیں کہتے ہیں یہ عرب و عجم میرے نبی زندہ ہے اور قبرِ انور میں وہ سنتے ہیں درود و سلام سبھی کا رکھتے ہیں بھرم میرے نبی زندہ ہے جنا سنیے گا لوہ پہ ہے رقم میرے نبی زندہ ہے کہتے ہیں یہ عرب و عجم میرے نبی زندہ ہے اور قبرِ انور میں وہ سنتے ہیں قبر انور میں وہ سنتے ہیں درود اور سلام سبی کا رکھتے ہیں بھرم میرے نبی زندہ ہے جو بھی بھٹکا ہوا ہے آجائے ادھر خواست کرتے ہیں کرم میرے نبی زندہ ہے درپے ستیگ کا جس وقت جنازہ آیا درپے ستیگ کا جس وقت جنازہ آیا کھل گیا بابِ حرم میرے نبی زندہ ہے درپے ستیگ کا جس وقت جنازہ آیا کھل گیا بابِ حرم میرے نبی زندہ ہے صرف نعرہ نہیں صرف نعرہ نہیں تنویر عقیدہ میرا صرف نعرہ نہیں تنویر عقیدہ ہے میرا کھا کے کہتا ہوں قسم میرے نبی زندہ ہے عقیدہ حیات النبی کھا کے کہتا ہوں قسم میرے نبی زندہ ہے انہی الفاظ کے ساتھ سنہ خان مصطفیٰ کو دعوت جا رہا ہوں تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا حافظ فیصل صاحب تمنا مصطفیٰ ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر کرے وہاں سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ توجہ کیجئے گا ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر اس کندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری پڑی میری تجوریاں ہیں مظفر بھری پڑی ارے وہ مانگے اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ ارے وہ مانگے اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ آج کے ہمارے مہمان فسوسی مہمان نانے گرامی تشریف لائے چکے ہیں دعوت دے رہا ہوں مرکزی صدر مرکزی بزمی حق چار یار پاکستان ہمارے ہریپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان میری مراد سناخان مصطفیٰ مداحہ صحابہ و اہلِ بیت حضرت مولانا عابد قریشی صاحب مرکزی صدر مرکزی بزمی حق چار یار پاکستان حضرت کی نظر شیئر کر رہا ہوں آجا کہ ابھی زبط کا موسم نہیں گزرا آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے اس بزم میں سب کچھ ہے ایک تیری ہی کمی ہے ایک اور شیئر حضرت کی نظر ابھی بھائی ذکر کر رہے تھے مدینہ جانے کا تو مدینہ کی خواہش جس کے دل میں ہے وہ خود ہی بولے گا عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤں مولانا توجہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤں اور خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں تشریف لاتے ہیں مرکزی صدر مرکزی بزمیان حق چیار یار پاکستان محترم جناب حضرت مولانا عابد قریشی صاحب نعرہ تکبیر تاج و ترخت من ابوبت مہمان کو پتا چلے کہ وہ ہری پور سے سفر کر کے نعرو وال کی سر زمین پر آئے ہیں ان کی تھکن دور ہو جائے آپ کے نعروں کے جواب سے نعرہ تکبیر تاج دار ختم من ابوبت شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر